میرے عزیز ہم وطنوں آج وطن عزیز کو بنے ہوئے تہتر برس مکمل ہونے کو آئے ہیں اس موقع پر اس پیغام کے ذریعے میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جھنڈیوں سے اپنے گھروں اور محلوں کو اور آستہ کرنے کی بجائے آپ سب لوگ ایک ایک درخت لگا دیں اور کوشش کریں درخت ایسی جگہ پر لگایا جائے جہاں واقعی درخت لگانے کی ضرورت ہو شکریہ پاکستان کے ساتھ یہاں دو اہم شخصیات کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے سرسبز پاکستان کی اس مہم کی بنیاد رکھی اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آج بھی اسے جاری رکھے ہوئے ہیں ہم پی ایم عمران خان اور سیدی قرارن حسن کے تہے دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے سرسبز پاکستان کا خواب دیکھا اسے حقیقت بنانے میں آج بھی مصروف نظر آتے ہیں سیدی قرارن حسن نے دوہزار اٹھارہ میں اس مہم کا آغاز کیا اور چودہ دنوں میں چودہ لاکھ درخت لگانے کا وعدہ بھی کیا اپنے پروگرام کے ذریعے عوام پاکستان کو اس مہم کا حصہ بننے کی دعوت دی اور پھر یکم اگست کو پہلا درخت لگا کر اس مہم کا بقاعدہ آغاز کیا گیا پھر شہر شہر جا کر عوام پاکستان کو اس مہم سے اگاہ کیا اور شجرکاری کی درخواست بھی کی ان کی اس مہم کو سرسبز پاکستان سریاں پاکستان کا نام ریا گیا سبتمبر دوہزار ١١ہ میں ہی پی اے میمران خان نے سرسبز پاکستان کی اس مہم کا آغاز کیا اور وطن عزیز سے یہ وعدہ کیا کہ دوہزار تئیس تک دس بلین درخت لگائیں گے ان کی اس مہم کو کلین این گرین پاکستان کا نام دیا گیا اب ہم آپ سب دیکھنے والوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کم از کم ایک درخت لگائیں اور پاکستان کو سرسبز بنائیں شکریہ پاکستان پاکستان زندہ بہت